موسیقی چوتھے کا نام رکھا اسماعیل اور محمد اسماعیل نہیں نہیں یہاں بھی ایک نکتے کی بات سننیں بس جلی سے ختم کرتا ہوں بات کو یہ جو ڈبل ڈبل نام رکھنے کا رواج ہے نا ڈبل ڈبل یہ عجمیوں میں رواج ہے غیر مسلموں سے ہم نے لیا ہے عربوں میں اور صحابہ میں اور تابعین میں اور اسلام میں جو اصل نام ہے وہ سنگل نام ہے سنگل نام سنگل ہو اور اس کے ساتھ باپ کا نام ہو سنگل بس تاکہ ولدیت شو ہو جائے فوراں بچے کے نصب کا پتہ چل جائے بات آئیے سمجھ میں اب میں آپ کو پیغمبروں کے نام بتاتا ہوں آدم علیہ السلام کا نام کیا تھا آدم صرف آدم تھا یا نہیں تھا یا محمد آدم تھا یا آدم علی یا آدم حسین نوح علیہ السلام کا نام کیا تھا صرف نوح قرآن میں نوح آیا نوح حسین نوح علی نوح محمد یہ نہیں تھا صرف نوح ابراہیم علیہ السلام کا نام کیا تھا بھائی پورا نام بتا کے پوچھ رہا ہوں کیا تھا پھر بھی نہیں بتا رہے ابراہیم علیہ السلام کا نام کیا تھا صرف ابراہیم ان کے بیٹے کا نام کیا تھا اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام اسحاق ان کے بیٹے کا نام یعقوب ان کے بیٹے کا نام یوسف ان کی نسل میں پیدا ہونے والے پیغمبر سلیمان دعود زکریہ موسی علیاس سنگل عیسی عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم یعنی کہ عیسی محمد عیسی ابن مریم خانم یا کچھ اور لگا نہ 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 حضرت عیسی کی والدہ کا نام بھی صرف مریم صحابہ میں بھی ایسا ہی ہے عبداللہ عبداللہ تو چونکہ مضاف ہے نا اس کی طرف اللہ کا بندہ اس لیے وہ اللہ لفظ لگا ہوا ہے محمد عبداللہ نہیں عبداللہ حسین نہیں خود حضرت حسن حسین کا نام کیا تھا نبی کے نواسوں کا حسن محمد حسن نہیں اپنے نانا کا نام نہیں لگایا انہوں نے حسن محمد یا محمد حسن صرف حسن حسن ابن علی حسن ابن علی ساتھ میں باپ کا نام یہ طریقہ آج تک عربوں میں چلا آ رہا ہے اور یہی اسلام کے مزاج کے قریب ہے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا نام سنگل ہوگا اور آپ کے اببہ کا بھی سنگل ہوگا تو دونوں نام مل کے فوراں آپ کی ولدیت شو ہو جائے گی اور آپ کے نصب کا پتہ چل جائے گا اببہ کا نام پوچھنے کی ضرورت نہیں رہ گی شریعت نصب کی حفاظت پر بہت زور دیتی ہے تب ہی سعودی عرب میں اگر دو نام ہوں گے تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ فوراں سمجھ جاتے ہیں یہ اس کا نام ہے اور یہ اس کے اببہ کا مثال کے طور پر میں اپنی مثال دوں آپ کو میرا نام صرف تارق ہے میرے جام تارق مسعود ہے تو یہ یہ شو کر رہا ہے کہ تارق میرا نام مسعود کس کا نام میرے والد کا نام تو ولدیت فوراں شو ہو جاتی ہے مصطفیٰ کمال پاشا عطا ترک جو انٹی اسلام تھا بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے یہ سازش کی کہ سنگل نام کے رواد کو ختم کر کے بچے کا نام دبل رکھا جائے تاکہ باپ کے لئے خانے میں جگہ ہی نہ بچے یہ باپ کا نام آگے لگائیں گے تو نام لمبا بہت ہو جائے گا ہر جگہ استعمال اب میرا نام کہیں بھی آئے گا تارق مسعود تارق مسعود تارق مسعود جہاں بھی آئے گا تو میرے باپ کا نام میرے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے اس میں باپ کی تازیم ہے اس میں نصب کی حفاظت ہے اور اگر میرا نام محمد تارق خان ہوتا تو میں جب لوگوں کو نام بتاتا محمد تارق خان تو بلدیت کا پتہ چلتا اس سے پھر لوگ پوچھے اچھا آپ کے والد کا نام کیا یہ اگلا سوال ہوتا باقاعدہ پھر میں بتاتا کہ بھئی یہ نام ہے پھر دادا کا نہیں پتہ چلتا پھر دادا کا الک سے بتانا پڑتا عرب جب اپنا نام لیتے ہیں تو باپ کا بھی بتا چل جاتا ہے اور باپ کے باپ کا بھی بتا چل جاتا ہے نہیں آرہی تو بھئی میں اس سے زیادہ سمجھا نہیں سکتا آپ لوگوں اس لئے سنگل نام رکھا کرو سنگل بچیوں کے بھی اور بیٹوں کے بھی جیسے میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد دوسرے کا یوسف تیسرے کا ابراہیم چوتھے کا اسماعیل بچیوں کے نام بھی سنگل ہی رکھے ہیں سنگل تاکہ آگے باپ کا نام لگاؤ تو فورا یہ ہے اس کے ساتھ یہ اس کے اببائیں فورا اببائش ہو جاتے ہیں عام طور پر جب کسی سے نام پوچھو ایک صاحب تھے ہمارے جاننے والے ہم نے ان سے نام پوچھا آپ کا نام کیا ہے کہہ رہے شیخ انسار مدینہ ماشاءاللہ بڑے قضل انتقال ہوگی اللہ ان کی مخصوص مائے اتنا لمبا نام شیخ انسار مدینہ میں نے کہا مدینہ آپ کے والد صاحب کا نام ہے کہنے نہیں والد صاحب کا نام پھر وہ مشہور واقعہ نا پولیس والے نے کسی کو روکا چالان کاٹنے کے لیے پوچھا تمہارا نقاضات نہیں تھے لائسس نہیں تھا چالان کاٹنے نام کیا اس نے کہا مستنصر حسین تارڈ بندے نے نام کیا بتایا مستنصر حسین تارڈ وہ پولیس والا بیچارہ سین کے شوشے ہی نہیں بن رہے مستن کتنے شوشے ڈال لیں اس میں سین کہاں ہیں تاں کہاں سب گھڑ چلو جاؤ یار ماف کیا تمہیں اگلے دن دوبارہ پکڑا پولیس والے نے اس پر روکا آہ بھئی نام بتا اس نے کہا مستنصر حسین تارڈ اس نے کہا بھی لکھوا کی لائے ہوں پہلے سے اچھا اببہ کا نام بتا کہہ رہے ہیں متزلزل حسین تارڈ اس نے کہا یار تم قیامت تک کے لیے ماف تم بغیر لائسنس کے بغیر کاغذات کے کیونکہ دادا پتہ نہیں کیا ہوں گے پردادا کیا ہوں گا ایسی چھیک ایسی گھوموتی اتنے لمبے لمبے نام تو مفرد نام رکھا کریں عبداللہ رکھ دیا اور حارس رکھ دیا اس طرح کے جو بھی نام ہیں شورٹ نام مختصر مفتی صاحب کے مزید بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے جزاکاللہ